موت یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ لاکھ اس سے نگاہیں چورا لیں آپ لاکھ دنیا میں گم ہو جائیں لیکن یہ ایسی تل حقیقت ہے جس کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے چاہے آپ کسی بھی دھرم سے ہو چاہے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو چاہے آپ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یا نہ لائے ہو لیکن موت سے آپ انکار نہیں کر سکتے موت ایک دن آ کر رہے گی چاہے آپ کہیں بھی رہنے والے ہوں آپ شہروں کے اندر محلات میں زندگی گزارنے والے ہوں یا گاؤں میں جھوپڑی میں رہنے والے ہوں موت آ کر رہے گی آپ بہت بڑے تاجر اور بزنسمن ہو آپ کے پاس خوب دولت ہو تب بھی آپ کو موت آ کر رہے گی یا آپ کسان ہو محنت اور مزدوری کرتے ہو تب بھی آپ کو موت آ کر رہے گی اور مرنے کے بعد دونوں کا مقام ایک ہی جگہ ہوگا اگر کوئی محلات میں زندگی گزار رہا ہے اگر کوئی شخص بلی بلی عمارتوں میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے مرنے کے بعد اسے بھی قبر میں جانا ہے اور اگر کوئی شخص فٹ پات پر سوتا ہے کوئی شخص زمین پر سوتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد قبر ہی میں جانا ہے دنیا میں فرق ہو سکتا ہے ایک امیر شخص اپنے لیے ائر کنڈیشن روم ائر کنڈیشن کا انجزام کر سکتا ہے ایک بہت ہی بہترین روم اور بہت ہی بہترین عمارت تعمیر کر سکتا ہے کہ جس میں اس کو ہر طرح کی سویدہ اور ہر طرح کی فیسلیٹی میں اثر ہو لیکن مرنے کے بعد اس کو بھی اسی قبر میں جانا ہے جہاں پر غریب جاتا ہے وہاں پر فرق نہیں ہے دنیا میں آپ فرق کر سکتے ہیں امیر اور غریب کے درمیان لیکن مرنے کے بعد ایک ہی قبر ہے اور وہی قبر مٹی کی بنی ہوئی ہے امیر کو بھی وہی جانا ہے اور غریب کو بھی وہی جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ امیر شخص مرنے کے بعد جس قبر میں جائے گا اس میں ایسی لگی ہوئی ہوگی اس میں اس کی خدمت کرنے والے غلام لگے ہوئے ہوں گے اور غریب شخص اگر قبر میں جائے گا تو اس کو وہاں گرمی برداشت کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد جو قبر آپ کو ملے گی وہ آپ کے اعمال کے مطابق جیسے آپ نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے ان کے مطابق وہ یا تو آپ کے لیے راحت کا سبب بنے گی یا آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی یہ آپ کے اعمال پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کر اس قبر کے لیے تیاری کی ہے یا نہیں اگر آپ نے دنیا میں رہ کر قبر کے لیے تیاری کی ہے اگر آپ نے دنیا میں رہ کر قبر میں سکون حاصل کرنے کے لیے تیاری کی ہے تو انشاءاللہ قبر میں سکون اور راحت نصیب ہوگی اور اگر دنیا میں رہ کر موت کے بعد والے وقت کے لیے اور قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو پھر وہاں پر عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا دنیاوی عیش و آرام وہاں کت آپ ایک لمحے میں بھول جائیں گے ایک لمحے میں جو قبر کا عذاب ملے گا ایک لمحے میں دنیا کی پوری زندگی کا عیش و آرام پھول جائیں گے لہٰذا عقل مندی اور دانشواری اس میں ہے کہ ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کریں اپنی قبر کو راحت والی قبر بنانے کے لیے ہم تیاری کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی